بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز ویڈیو چینلڈ ڈیجی لینر پوائنٹ آج کے اس ویڈیو ٹیٹور میں ہم بات کریں گے جاوہ ایسی ڈیولیمنٹ کیٹ اور جاوہ ایسی رن ٹائم انوائرمنٹ اب یہ دونوں جو ہمارے پاس ٹولز ہیں وہ کیوں ضروری ہیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ سمٹیمز آپ کیا کرتے ہیں جو مجھے پرابلم فیس ہوا جس کے وجہ سے میں اس کو بنا رہا ہوں کہ میں ایک ڈیٹا سیٹ ڈاؤنلوڈ کر رہا تھا ایک ویب سائٹ سے تو جب میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا تو اس نے کہا کہ جی جو سن سیٹ ویلیڈیٹر ہے وہ جو پاتھ ہے سیٹیفکیٹ کا وہ اس کو ویلیڈیٹنگ کر رہا جس کے وجہ سے وہ میرا جو ڈیٹا ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا تو اس پر میں نے سرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے لیے میں مجھے ضروری ہے کہ جی جو سے جو ڈیٹی ٹو ٹھینک ہیں ان کو میں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایک تو جی جو ہے وہ ایک ڈیولمنٹ کٹ ہے جس کو جی ڈی کے بھی کہتے ہیں اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جی جیو رن ٹائم انوارمنٹ کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو جیو جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ کو ڈونلوڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اسی سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بھی بنانا ہے ادھر وائز وہ آپ کو لاؤل نہیں کریں گے جبکہ جے ڈی کے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ جاوا جو رن ٹائم انوائرمنٹ ہے اس کو ڈونلوڈ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کے جو جے ڈی کے ہے یعنی جاوا ڈوائرمنٹ کٹ ہے اس کو آپ نے ڈونلوڈ کرنا ہے جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ کو ڈونلوڈ کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس پر اکاؤنٹ بنانا ہے اب یہ اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اس کے پر میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دیل دونگا تاکہ آپ سیکھ سکیں گے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو چلیں ہم اپنے اس ویڈیو کی طرم بڑھتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو مجھے ابھی جاوا ایسی ڈیویرمنٹ کیٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس پر ویڈیو بناوں گا اور میں اس کو ویسے پہلے ڈاؤنڈوڈ کر چکا ہوں تو ابھی میں چلتا ہوں جاوا ایسی رن ٹائم انوائرمنٹ تو میں ابھی یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کی ہیں نیونکس بھی ہے نیونکس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے حوالے سے میک آس ہے اس کے بعد آپ کے پاس سالریس ہے ونڈوز آر ہیں تو مجھے پاس ونڈوز ہے تو میں ونڈوز کو ہی انسٹال کروں گا اس میں بھی آپ کے پاس اپشن ہے اور لائن انسٹالر اور لائن انسٹالر کمپریس آرکائیب تو میں نے کیونکہ میری ونڈوز 64 ہے تو میں اس پر کلک کروں گا ونڈوز 64 اس کا سائز ہے 81.7 مب تو اگر سپید اچھے تو جلدی ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو یہاں میں آتا ہوں اور اس بٹن پر جہاں آپ دیکھیں میرا جو کرسر وہ ہینڈ میں کنورٹ ہو گیا یہ ایک لنک ہے تو جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائیں گے پاپ اپ ونڈو اوپن ہو جائیں گے جس پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ you must accept the oracle technology network license agreement for oracle java s e to download this software تو آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ آپ کو لاؤ ہی نہیں کرے گا تو یہ اس کی terms and conditions اور یہ required ہے آپ کو نیچے mention بھی کیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ green color کا box ہے اور آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ نے اپنے username جو آپ کا email id بھی ہو سکتا ہے اور جو آپ نے password دیا گیا ہوگا اس کو آپ use کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو sign in کریں گے جیسے میں نے اس کو sign in کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو وہ file ہے exe file وہ download ہونا شروع ہوگی ہے جیسے یہ complete ہوتی ہے تو میں واپس آتا ہوں پھر اس کو run کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں ہوں اس time کیلئے میں اس کو تھوڑا سا pass کر لیتا ہوں تاکہ میری ویڈیو زیادہ lengthy نہ ہو جائے میری exe file download چکی ہے اب میں جاتا ہوں یہ کہاں یہاں سے بھی میں ڈیکٹ کر سکتا ہوں open لیکن یہاں میں open کرتا ہوں show in folder اس folder میں میری یہ file download ہوئی ہے تو definitely یہ download میں ہی جاتی ہے local scene میں تو آپ دیکھیں یہ download سکر نظر آ رہا ہے تو میں اب اس کو double click کرتا ہوں تاکہ اس کو میں execute کر سکتا ہوں اس کو run کر سکتا ہوں اور اس کو install کر سکتا ہوں ایکس activity کا مقصد یہ ہے تو now again pop-up window is open in front of you where you have find some descriptions about the license agreement یہاں کے لکھا welcome to java updated license terms تو اگر آپ اس کو visit کرنا چاہے ہیں تو یہاں سے click کر کہ آپ اس page کے جا سکتے ہیں اور thoroughly تمام جو updated license agreement terms and conditions کو آپ پڑ سکتے ہیں تو simply اب میں کیا کروں گا install کے button پہ click کروں گا تاکہ میں اس کو install کر سکھوں after installation you will get message you have successfully installed java تو ہم نے successfully اس کو install کر لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے system پہ یہ اس کو show کر رہا ہے کہ successfully install ہوئے کے نہیں اب اس step کی تب بڑھتے ہیں cmd prompt میں جانا ہے cmd تو یہاں سے آپ اس کو ڈیکٹ کھولیں گے تو یہ آپ کی اپنی ہی id میں کھولے گی لیکن میں نے اس کو as a run as an administrator کرنا ہے تو میں run as an administrator میں جاؤں گا تاکہ میں اس کو وہاں open کر سکھوں yes open this یہ میرے پاس window open ہوگی یہاں میں لکھتا ہوں java space دے کے iphone version تو آپ کے پاس جب ایسے message آجیں java version 17.02 java hotspot 64 bit server vm اس کا مطلب ہے آپ کی جو java ہے وہ install ہو چکی اب ہم دیکھتے ہیں java compiler java c اس کے بعد ہم لکھتے ہیں کچھ بھی نہیں enter simple کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو compiler جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ human computer کے درمیان جو language کی transformation ہے اس کے لئے ستمال ہوتا ہے آج جدید ہے interpreter بھی آگئے ہیں تو اس کی لیٹیل بات میں دیکھیں گا جیسے آپ اس کو کریں گے تو آپ کے سامنے اگر bunch of files open ہو جائیں گے اگر جیسے ایسی files open ہوتے تو jre jre اس سے پہلے میں نے آپ کو ابتہائی ہے jdk install کرنا ضروری ہے اب میں چیک کرتا ہوں ہاں last میں ایک important چیز اب میں نے اس environmental variable میں نے اس کو install کرنا ہے وہ کیسے install کرنا یا اس کو میں وہاں اس کے folder میں place کرنا ہے تو یہاں میں آتا ہوں وہ جو میں نے پہلے step کیا تھا advanced setting آتا ہے advanced system setting یہاں سے click کروں گا تو یہاں دیکھیں آپ کے پاس very bottom environmental variable ہے تو میں اس کو click کرنا سے پہلے میں اس share information ہے وہ لے لوں میں نے اس button پہ click کیا تو آپ کے پاس کیا آگیا یہ ساری detail آگی میری جو drive se اس پہ window install ہوئی ہے تو میں اس بہن سے چلوں گا اب آپ کا program ہے file جس میں جوا install ہو ہے 64 ہے تو آپ یہاں سے open کریں گے تو آپ یہاں سے بھی اس کا address کیا کر سکتے ہیں copy کر سکتے ہیں یہ copy اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے پاس کرنا چاہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کو کلک کر کے آپ right click کریں گے تو copy as path آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ میں کلک کروں shift کا butter press رکھیں اور ساتھ right click کریں گے تو آپ کے پاس copy as path آپ اس کو لے سکتے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہ path لے لیا ہے تو میں واپس جاؤں گا آپ نے اس environmental میں environmental variable کے section ہے اب آپ کے پاس دو section user variables جو میرا computer کا نام ہے اور system variables میں نے کہا جانا system variables میں جانا ہے path ہے تو کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ آپ پاس certifications related ہے تو اس کے path میں ہم دیں گے اس کے دو کو پیسٹ کر دیں path کو اس کے بعد آپ ok کر دیں آپ دیکھیں جو اوپر jt kia ou ہے اس کے بعد jre کر اس کو ok کریں گے ok کرنے کے بعد اس کو bho ok اور یہاں سے bho ok اس طرح اب یہ چیز آپ کی complete ہو گئی ہے کہ کیسے آپ نے jre جس کو java run کیسے بہتر بہتر